اُتْلُو مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا ذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اللہ تبارک اللہ نے اس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیا ہے اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا فرمایا کہ اُتْلُو مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمَ الصَّلَاةِ اے پیغمبر کتاب کی جو وہی آپ کی جانب آ رہی ہے اس کی تلاوت کرتے رہیے اور نماز قائم کیجئے کہ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ یقیناً نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اور اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کچھ خوب جانتا ہے حضرات نماز دین کا دوسرا بڑا ستون ہے اور یہ بندگی کا سب سے بڑا مظہر ہے انسان جب مسلمان چھوڑا سا جب رہتا ہے بچپن کے مرحلے سے جب گزر رہا ہوتا ہے سب سے پہلا عملی حکم جس کی تربیت مسلمان بچوں کو دی جاتی ہے وہ یہی نماز ہے اور روز آخرت سب سے پہلے باسپرس جو ہونے والی ہے پوچھا جانے والا ہے یہی نماز ہے نماز کی اہمیت کے حوالے سے تو ہم نے بارہا آپ کے سامنے گفتگو کی اور آپ نے بارہا اہل علم سے گفتگو سنی ہے آج میں فضیلتوں سے تعلق رکھنے والا پہلو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے بے شمار فضیلتیں جڑی ہوئی ہیں ہم اگر شعوری طور پر نماز پڑھیں سمجھ کر نماز پڑھیں شریعت نے نماز کے سلسلے میں ایک ایک قدم پر جو فضیلتیں بتائی ہیں اگر ان فضیلتوں کا شعور رکھ کر نماز پڑھیں تو واللہ کہتاں واللہ ایک نماز اگر میری اور آپ کی زندگی کی قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا ایک نماز ازان وقت داخل ہونے کے بعد ازان ہوتی ہے اور ازان کے بعد ہم جو مسجد میں حاضری دیتے ہیں نماز پڑھ کے گھر لوٹتے ہیں ازان اور ہمارے نماز پڑھ کے گھر جانے کے درمیان مشکل سے ایک آدھ گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے چالیس منٹ کا وقفہ ہوتا ہے ازان سے ہمارے نماز سے فارغ ہو کر گھر جانے تک آپ کو معلوم ہے اس آدھ گھنٹے میں ہم اور آپ اگر خلو سے دل کے ساتھ اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں یہ آدھ گھنٹہ ہمیں کتنی فضیلتوں کا مستحق بناتا ہے آدھ گھنٹے میں اتنی فضیلتیں ہمیں ملتی ہیں آج انہی فضیلتوں کو میں آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں گنانے جا رہا ہوں واللہ کہتا ہوں آپ یہ فضیلتیں سنیں گے سنا ہے آپ نے لیکن ہم نے شعوری طور پر ان فضیلتوں کے سلزلے میں غور نے کیا ہے اور غور کریں گے تو واللہ جیسے میں نے کہا اگر میری اور آپ کی زندگی کی ایک نماز بھی قبول ہوئی تو سبحان اللہ اللہ کے پاس کتنی بڑی فضیلتیں ہمیں مل جائیں گی موسیقی